بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں اور یہ جو دارالعلوم دیوبند تھی یہ سٹارٹ کی گئی تھی ایٹین سکسٹی سکس کو اوکے اٹھارہ سو چیہ سٹ کو اس کی بیک گراؤن میں اگر چلے جائے تو ہمیں آتا ہے علی کرن مومنٹ اوکے اور علی کرن مومنٹ کس نے سٹارٹ کی تھی یہ سٹارٹ کی تھی سرسیدہ مدخان نے اوکے جس کے بارے میں نے ایک ویڈیو بھی بنای تھی جہاں پہ میں نے سرسیدہ مدخان اس کے بارے بات کی تھی علی کرن مومنٹ کے بارے میں بات کی ہیں سو یہ اس کا مقصد کیا تھا تو جو علی کرن مومنٹ تھا اس کا مقصد کیا تھا ویسٹرن ایڈوکیشن جو انگلیش ایڈوکیشن تھی اوکے اس پر وہ فاکس کرتے تھے کہ بھئی جو ویسٹرن ایڈوکیشن ہے that is very much important کامیابی کے لئے وہی ویسٹرن ایڈوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے مسلمانوں کی کامیابی کے لئے اگر مسلمان آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ جو ویسٹرن ایڈوکیشن ہے اس کو ضرور جو ہے اس پر کام کرنے ان کو چاہیے اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے تاکہ ان کو ملازمتیں ملے اوکے سروز ملے سرکاری اس وقت شارع تو جب وہ بنا علی کرن مومنٹ اور ویسٹرن ایڈوکیشن پر فاکس کرتا تھا تو اس کی جواب میں بنا دارالعلوم دیوبن اور دارالعلوم دیوبن جیسا کہ پہلے میں آپ کو بتایا کہ یہ بنا تھا ایٹین سیکسٹی سیکس کو اور اس کا مقصد کیا تھا اسلامی ایڈوکیشن دینا وہاں پر ویسٹرن ایڈوکیشن پڑھا جاتی تھی الیگرن میں تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایسی ایسی ایک ادارہ بنائے جو کہ جو کہ اسلامی ایڈوکیشن پر زیادہ فاکس کرتا ہو رائے تو اس کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے سٹارٹ کی تھی دارالعلوم دیوبن اور یہ یوپی میں انہوں نے سٹارٹ کی تھی اتر پردیش میں اوکے سانپور میں وہاں پہ ایک جگہ ہے سانپور وہاں پہ سٹارٹ کی اور یہ سٹارٹ کی تھی حاجی محمد عدل حسین اس شخص نے اس کو سٹارٹ کی تھی اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ڈیت کے بعد مولانا قاسم نانوتوی مولانا قاسم نانوتوی کے بہت بڑے حدمات ہیں دارالعلوم دیوبن کی لئے رہے تو اس کی مقاصد کیا تھا اس کی مقاصد میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اسلامی ایڈوکیشن یعنی اسلامی تحرین دینا اسلامی ایڈوکیشن پر فاکس ان کا بہت زیادہ ہوتا تھا دارالعلوم دیوبن پر ان کا مقصد کیا تھا تاکہ ہمارے جو لیڈرز ہیں ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو کے فارح ہوتے ہیں وہاں پہ علیگر مومر سے تو وہ یہ سوچ رہے تھے دارالعلوم دیوبن والے کہ اگر ہم اسلامی ایڈوکیشن دیں تو جو ہمارے لیڈرز ہوں گے وہ بھی اسلامی ہوں گے پھر وہ اسلام کے لئے کام کریں گے پھر وہ ایسا صرف نہیں ہوگا کہ وہ ویسٹر ایڈوکیشن جب کسی نے پڑی تو وہ صرف اسلام کے لئے پھر کام نہیں کریں گے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایسی دارالعلوم دیوبن بنائیں جہاں پہ اسلامی ایڈوکیشن پڑھائی جائے اور جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ بھی اسلامی ہو جائے اس سے اور وہ اسلام کے لئے بہت زیادہ خدمات کریں اگر ان کو پاور مل جائے تو تو پھر اس کے بعد منی تھی دارالعلوم ندوت العلماء اس کے بعد میں بھی بات کرتے ہیں تو ندوت العلماء یہ بنائی گئی تھی ایٹین نائنٹی ٹو کو ایٹین نائنٹی ٹو کو یہ بنائی گئی تھی ندوت العلماء اور اس کا جو ہے یہ اب بھی لک نو میں موجود ہے اوکے لک نو میں انڈیا میں لک نو میں اب بھی موجود ہے ندوت العلماء اس کا پیگراؤنڈ کیا تھا ذرا اس کی پیگراؤنڈ کے بارے بات کرتے ہیں تو الیگل کی ہم نے بات کی تھی وہ کس چیز پر فاکس کرتے تھے ویسٹر انیجوکیشن کی اوپر پھر اس کے بعد آیا دیو بند ہوگی جس کے بارے میں اب ہم نے بات کی جو کہ صرف اسلامی ایڈوکیشن پر فاکس کرتے تھے زیادہ تو ندوہ والوں نے سوچا کہ بھئی کیوں نہ ایک ایسی ایک اسی ایک اسی جگہ بنائے ایک اسی مدرسہ بنائے جہاں پہ بوت ایڈوکیشن یعنی دونوں ایڈوکیشن ایک ساتھ دی جاتی ہوں یعنی جہاں پہ ویسٹر ایڈوکیشن بھی دی جاتی ہوں جہاں پہ اسلامی ایڈوکیشن بھی دی جاتی ہوں تو کیوں نہ ایک اسی جگہ بنائے اس مقصد کو پورا کرنے کیلئے انہوں نے بنایا ندوہ والوں کے وہاں پہ اسلامی ایڈوکیشن بھی دی جاتی تھی اسی ساتھ ساتھ ویسٹر ایڈوکیشن بھی وہاں پہ دی جاتی تھی اور یہ سٹارٹ کی گئی تھی کھانپور میں کہا پہ کھانپور میں کھانپور انڈیا میں ایک جگہ ہے اور اب یہ جو ہے نا لکنو میں ہے تو یہ مولانا محمد علی منگوری اس شخص نے اس کو سٹارٹ کی تھی اس ندوہ والوں کو رائٹ ایٹین نائنٹی ٹو میں تو اس کی مقاصد کیا تھے اس کی پولیٹیکل مقاصد بھی تھے یہاں پہ پولیٹیکل چیزیں بھی دکھائی پڑھائی جاتی تھی سیاست مطالق ریلیجس بکس بھی یہاں پہ پڑھائی جاتی تھی اس ندوہ والوں میں اس کی ساتھ ساتھ مارڈن آرابک بھی پڑھائی جاتی تھی جو ایتیکل ایڈوکیشن ہے وہ بھی پڑھائی جاتی تھی تو یہ ان کی مقاصد میں سے ہے موسیقی موسیقی